پاکستان کے پورپیم عمران خان اور پورسینہ پرمک کمر جعوید باجوا کے بیچ اب جنگ کا دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے ستہ میں بنے رہنے کے دوران دونوں کے بیچ شروع ہوا جھگڑا اب ستہ جانے کے بعد بھی تھما نہیں ہے عمران خان نے باجوا پر زوردار حملہ بولا ہے عمران خان نے عاروپ لگایا کہ باجوا نے عمران خان کی چھوی امریکہ ویرودھی بتائی ہے جبکہ وہ خود انٹی امریکہ نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے ستہ سے بے دخل ہونے کے بعد عمران کے کچھ ایسے بیان آئے تھے جن میں انہوں نے مخرب سے امریکہ کی مخالفت کی تھی لیکن اب عمران نے یو ٹرن لیا ہے عمران کا کہنا ہے کہ باجوا نے امریکیوں کو میرے انٹی امریکہ ہونے کی بات کہی تھی عمران کا کہنا ہے کہ انتراشتی سمندھ ویتگت اہنکار پر نہیں ہونے چاہیئے میرے بارے میں یہاں سے جھوٹ پھیل آئے گیا یہ امریکہ سے پاکستان آیات نہیں ہوا تھا حالانکہ جب عمران کو پاکستان کے ستہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت امریکہ پر خود کو ستہ سے باہر کرنے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے اپنی ویرودھ ریلی میں بھی پاک کی راجنیتی میں امریکی ہستکشیب سے جڑے کچھ کتھت کاغذات بھی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس وقت امران نے کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستانی رازدودھ کو بلا کر مجھے ہٹانے کے لیے کہا تھا حالانکہ امریکہ نے امران کے ان سبھی آروپوں کو خارج کر دیا تھا وہیں اب امران خان باجوا سمیت پاکستانی فوج کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے وہ کسی پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی بڑی لاپروہی کا نتیجہ ہے حالانکہ وہ اب تک تحریکے تالیبان سے باتچیت کے فیصلے پر اڈگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اس وقت لیا تھا جب کوئی اور وکلپ نہیں تھا امران کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی پھر سے سنگٹھیت ہو رہا ہے اس کے لیے پاک فوج اور خوفیہ ایجنسی زمیدار ہے حالانکہ انہوں نے اس کی زمیداری اپنے سرکار پر لینے سے پلہ جھاڑ لیا اقیلا پروہی کے لیے ہمیں کیسے زمیدار ٹھہر آیا جا سکتا ہے